اہم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ تو ویسے یہ پھلتنوں قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی حسیت ہی نہیں ہے وڑ گئے آئیے جہاں سے نکلے ہیں وہیں وڑ گیا اور وہیں بڑھیں گے وہ جہاں کے سارچ پھوشی کرنے کے لیے چور ڈاکو اور لٹیڑا سارے قانونوں کو توڑنے کے لیے اور جس کا انگوٹھا بھی ائرپورٹ پر لگایا جاتا ہے اور اس نواز شریف خاندان کو بھی لندن جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملے گا آپ سوال منی ڈانڈر چور ڈسانس اور سلگش شخص کی تاج پھوشی کے لیے اس کو پاکستان میں لانے کے لیے تمام قانون اور ذابطوں کا جنازہ نکالا گیا اور ایک ایسا شخص جو سولہ سترہ دفعہ وزیر رہا ہے اس پر الزام لگایا گیا کہ میں مری کے فارس ریس ہاؤسوں میں میں نے قیام کیا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے مری کا ریس ہاؤس نہیں دیکھا لیکن آپ کے عقل چاہیے چوری کرنے کے لیے ستائیس اگست کا آپ نے مجھ پر الزام لگایا ابھی میں نے تحریکی طور پر جو جراب نہیں دیا یہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقل چاہیے چوری کے لیے ستائیس اگست کو میں پرویز اللہی کے ساتھ مونس کے ساتھ یہ ڈھوک دلال کے لیے پیسوں کا چیک لے رہا تھا اور سارا میڈیا اور سارا پریس میں یہ ریکارڈ مجود ہے اخباروں میں بھی اٹھارہ ستمبر کو میں نے ڈان میں اور جی این این میں انٹرویو دیا لال اویلی اور ایف اور ایف سیون فور میں تین چینلز کو انٹرویو دیا شرم کے ڈوب مرو گیرہ گیرہ کو بھی انٹرویو دیا یہ تین الزام آپ نے لگایا ہے کہ میں مری کے ریسٹ ہاؤسز میں گیا اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کو چھرانوے سے عورت ہے اچھے یہ میں چھرانوے سے عورت ہے آپ کو بیسی دے دیتا میں آج تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی کھلی اجازت دی جائے لوگ ڈیمارلائز ہیں لوگوں کے حسنے پست ہیں معاشی سیاسی قصادی لحاظ ملک بیٹھ رہا ہے اور نہ صرف ملک بیٹھ رہا ہے بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سپریم کورٹ نے صرف عمران خان کو عمین اور صادق اور عمین نہیں کہا شیخ رجید کو بھی ڈکلیئر کیا جو شخص سوہ سترہ دفعہ وزید رہا ہے اس میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا اس پر انہوں نے چھہہ دار پر الزام لگایا وہ بھی اللہ کے صدقے صبح میں کہتا ہوں میں جمع کرائی ہوں ابھی تک کل انہوں نے چار بج کے بیس ٹینٹ میں مجھے بلایا کمیشنر آفیس میں پچاری میں پھر لے کے باگ بلایا چار بجے چار بج کے بیس ٹینٹ میں بلایا ابھی تک انہوں نے مجھ میں کوئی الزام نہیں لگایا کہ میں ناہل ہوں میں ایک ہی ناہل ہوں تو میں سچا ہوں اور میں سچائی کی خاطر زندہ رہوں گا اور ایک میرا بڑا مشہور جملہ آپ بولیں گے تو میرے پاس بڑے جواب ہے کل میں ہائی کورٹ میں بھی آپ کو یہ جواب دے سکتا ہوں اور یہ جو بات ہے کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اس سے زیادہ جو وزیر سترہ سولہ دفعہ رہا اس کی کوئی توہی نہیں کہ اس کے چھے ہزار روپے کا آف الزام لگا کے اس کو ناہل قرار دے اور میں نے کل ان کو کہا کہ میں ابھی جمع قرار دے دیتا ہوں اگر کوئی ایسا ہے حالانکہ ہائی نہیں ہے میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اتنی میری قسم کہا ہی ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے چھے مسلمانوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے میں مری کے کسی بھی فارس ریسٹ ہاؤس میں کبھی نہیں ٹھیارا اس کے باوجود جو تینوں تاریخیں آپ نے دی ہیں میں ٹی وی پہ جو اصل لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہوں کیونکہ ستائیس تاریخ کو میں پرویز لائی کے ساتھ تھا لاہور اٹھارہ کو میں جین این ڈان اور ان کے ساتھ تھا تینوں انٹرویو دیئے اور گیارہ کو بھی یہی تھا دس کو بھی یہی تھا یہ تینوں الزام آپ نے جھوٹے لگائے ہیں ابھی تک اس وقت جس وقت میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں آروں نے مجھے کوئی کافی نہیں دی کہ آپ ناہل ہیں یا اہل ہیں نہیں میں نے ٹی وی پہ سنے کہ میں ناہل ہو گیا ہوں میں حکام بالا سے اور پاکستان کی عظیم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں کو الیکشن لگنے دو میں جب رہا ہوا تھا چالیس دن کا چلہ کاٹ کے میں نے اپیل کی تھی کہ لوگوں کی عام معافی کر دو لوگ بہت غریب ہیں لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں میرا بڑا مزاک اڑایا پہلے بھی میں نے تیرہ دینا جیل کاٹ کے اس وقت میرے کاغذات ٹھیک تھے جو آدمی سترہ دفعہ وزیر رہا ہو اس کے کاغذات ٹھیک ہیں اور جب ایک تاج پھوشی کرنے کے لیے چور ڈاکو اور لٹیڑا سارے کانونوں کو توڑنے کے لیے اور جس کا انگوٹھا بھی ائرپورٹ پر لگایا جاتا ہے کیونکہ چوروں مام اٹھائنا جس اس کو کیا کہتے ہیں جو لگاتے ہیں وہ جس چور کا باو میٹھوٹ پر کیا گیا وہ شیخ رشید کا راستہ روکنا چاہتا ہے اور لندن سے آنے سے پہلے اس نے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید کو ناہل قرار دیا جائے شیخ رشید اور راشد شفیق انشاءاللہ چھپن اور ستاون میں ایسی تاریخی کامیابی سے جیتے گا کہ آپ انگوشتے بدندر آ جائے ہیں ہم ہائی کورٹ صبح جا رہے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم اپنی عوام کے پاس بھی جا سکتے ہیں اس لیے کہ الیکشن میں جان رہنے دو لوگوں میں جذبان رہنے دو اقتصادی، معاشی، سیاسی، سماجی طور پر اس ملک کو زندہ رہنے دو یہ ملک دول ہے اس لیے کہ آپ چوروں کو لے کر جہاں آئے ہیں اور پی ڈی ایم کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا اور اس دواز شریف خاندان کو بھی لندن جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملے گا آپ آپ سوال کر سکتے ہیں مجھے کسی نے کوئی پیغام نہیں پوچھا کسی نے مجھے اللہ کے فضل سے میں نے چالیس دن کا چلہ کہتا ہے کسی نے مجھ پر تشدد نہیں کیا میں رہا ہوا میں نے قوم کا یہ مطالبہ رکھا کہ سب کو معاف کر دیا جائے آج میں اس مطالبے کو دھواتا ہوں اور اہم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ تو ویسے یہ پھلتنوں قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی حسیت ہی نہیں ہے وڑ گئے آئیے جہاں سے نکلے ہیں وہیں وڑ گیا اور وہیں بڑھیں گے وہ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ میرے مولا نے چاہا کلم دوات کلم دوات کلم دوات چھپن اور ستامن میں اپنے اتحادیوں کے اس کی سپورٹ کے ساتھ جیتے گی اور پاکستان اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند رہے ایک سازش کے تحت سازش کے تحت یہ سازش ہے خاص کہ لوگوں کو یہ عوام میں شکست نہیں دے سکے اس لیے یہ اس پارٹی کو ناحل قرار دے رہے ہیں ان کو پتہ یہ عوام کدھر ہے ان کو پتہ کہ لوگ کلم دوات کے ساتھ میں باہر کی سیاست نہیں کرتا میں اور راشر شفیق صرف پنڈی کی سیاست کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کلم دوات کے ساتھ ہیں میں انتظار کر رہا ہوں لال اویلی نے بیٹھا مجھے بتاؤں میرا جرم کیا ورنہ صبح میں ہائی کورٹ آٹھ بجے پیش ہو جاؤں میں اور کچھ نہیں جانتا میں پاکستان کے لیے اسلام کے لیے اللہ کے نبی کے جھنڈا کے لیے ختم نبوت کے لیے غریب عوام کے لیے جان دے دوں گا پاکستان کے لیے